موسکار پوریڑکل پنچائت میں آپ کا سفاگت ہے میں ہوں پردیب ڈواز تین کرسی قانونوں کے خلاف شروع ہوئے اندولن کو آج ایک سال پورا ہو گیا ہے حالانکہ پردھان منطری کی اور سے قانونوں کو واپس لیے جانے کی گھوشنہ کے بعد اس کی پرکریہ بھی شروع ہو چکی ہے لیکن اندولن کاری ابھی بھی مورچوں پر ڈٹے ہوئے ہیں مانگ نیونتن تمرتن ملے پر قانون بنائے جانے کی ہے اس ایک سال کے بیچ اندولن کے کئی رنگ دیکھنے کو ملے سرکار کے ساتھ گیارہ دور کی باتچیت ہوئی چھبیس جنوری پر لال کلا پر کرن سب نے دیکھا راجوں میں نیتاؤں کا گھیرہ ہوا مقدمے بازیاں دیکھی لیکن پردھان منطری کی اور سے بیتی انیس تاریخ کو قانونوں کے واپسی کی گھوشنہ کر دی گئی لگنے لگا تھا کہ اب یہ کسان اپنے گھر لوٹ جائیں گے لیکن اب کسان ایم ایس پی پر قانون کی مانگ کھلے کر رہے ہوئے ہیں آندولن کے ایک سال پورے ہونے پر سنگو گازی پور اور ٹگری بورڈر پر کارکرموں کا آئیجن کیا گیا بہدرگڑ کے سیکٹر تیرہ میں کسان مہا پنچائت ہوئی حالانکہ اس مہا پنچائت میں تمام کسان نیتاؤں کو بلانے کی بات کہی گئی تھی لیکن جوگندر سنگ اگراہا کے علاوہ کوئی اور یہاں نہیں پہنچا تھا اگراہا نے کہا کہ ایم ایس پی سمیت دوسری مانگو پر فیصلہ ہونے تک یہ آندولن جاری رہے گا اس کے علاوہ ٹگری بورڈر پر آندولن میں جانگوانے والے کسانوں کو سردھانجلی دی گئی سنگو بورڈر پر بھی کسان پہنچے تھے سنگو کسان مورچہ نے سنسط سطر شروع ہونے پر انتیس نومبر سے ہر دن سنگو اور ٹگری بورڈر سے پانسو پانسو کسانوں کے ساتھ سنسط تک ٹریکٹر مارچ کرنے کا کارکرم تیہ کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے دلی کے ساتھ ساتھ ہریانا پولیس بھی الارٹ ہو چکی ہے گاجی پورڈر پر پہنچے رانکس ٹکیت اور یوگندر یادم نے بھی ایم ایس پی پر قانون بنانے تک گھر واپس نہیں جانے کی بات گئی وہاں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کسانوں کی مکھے مانگ قانون واپسی کے لیے تھی جسے خود پردان منطری کی عور سے سویکار کر لیا گیا ہے اس کے بعد بھی یدی آندل جاری رہتا ہے تو یہ صرف ہٹ دھر بیتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے کہ آخر کب اور کیسے سوابت ہوگا کسانوں کا ایک سال سے چل رہا یہ آندولہ میں آج اسی پر چچا کریں گے پہلے سنتے کیا کہنا ہے کسان نیتا راکیس ٹکیت کا پارلیمنٹ جلے پہ لیں گے پھر آکے ہمیں آندولہ کیسے چلانا آکے آندولہ کی روپ ریکھا کیا ہوگی اور سبتائیس تاریخ کی ایک سیگھ مورچے کی پیدنگ جل بھی پیسنا لیا جاگا کن ہم امرت پر جا رہے ہیں اس کے بعد میں اکٹھائیس تاریخ کو بومبے میں ہم رہیں گے اور انتیس کو آکے بھی شکے گئی پہ رہیں گے جے کل جو میٹنگ ہوگی اس میں تہہ کیا جائے گا کہ آگے کا آندولہ کیسے چلائے جائے گا رنجیتہ مہتا جی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں بالمکن شرما جی کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویجندر ریڈو صاحب انڈین نیشنل روکدل سے اور راجس دیہا صاحب جو کسان نیتا ہے آندولہ کاریو کے نیتا ہے سب سے پہلا سوال راجس دیہا جی آپی سے ہے سرکار کہتی ہے کہ جو مکھے مانگ تھی آپ کی مانگ لی گئی ہے لگ بگ ایک سال ہو چکا تھا بات چیت کے دور چلے سردی گرمی برشا تھا وہ آپ نے دیکھ لی سب کچھ دیکھا اب تو یہ جو بیٹے ہیں بورڈروں پہ ڈلی کی سیماوں پر ان کو بھیجیے گھر واپس سرکار کہتی ہے بھارتے جنتہ پارٹی کا کہنا ہے اور اگر آپ سد سد جب چلے گا اور ادھر ڈلی کی طرف کھوچ کریں گے تو ایک ایو بیوستہ کی استثیتی سرکار کا کہنا ہے کہ بننے کی سمباؤنا ہے اور پولیس بھی alert پہ ہے کیوں ایسی سیچویشن create ہونے دیتے ہیں ہم 26 نومبر کو آج سمارا ایک آج ابھی سبھی دھنو پہ سبھی کسی دو ہے انہیں آپ نے بتا ہے پہلے بھی پردھا مندرے کا دھنو آد کیا کہ انہوں نے جو کسی کام ان کو واپس لیے اور وہ کسی کے کہنے سے نہیں لیے اپنے آپ لیے یہ بھی کرساتا ہے کہ بی جے پی میں سے نرندر موڈی ہی ہیں جو ڈیسیجن لے سکتے ہیں باقی کسی کو ڈیسیجن لے گی پاور رہی بات اگلی جو یہ کہتے تھے کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی رہے گا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہے بی جے پی کا ہر نیتہ منتری مکہ منتری یا پردھا منتری کہتے تھے اسی بات کو یہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ سیسن میں اس کے ایک قانون بن جائے تو کونسی دکت آئے گی ہم کوئی ایکسٹر چیز نہیں مانگ رہے ہیں دبات آپ جو کسی آمدولل میں ہوتا ہے ہم وہی مانگ رہے ہیں ہمارے ساڑھے ساتھوں زیادہ کسان سہید ہو گئے ہیں ان کے لئے ہم ایک سرکاری نوکری مانگ رہے ہیں اور موجہ مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے گھروں کو جائیں گے تو وہاں اور کیا جواب دیں گے ان پریواروں کو جن کے پریواروں کے لال آہیات شہید ہو گئے ہیں تو ہم کوئی ایکسٹر چیز نہیں مانگ رہے ہیں دوسری بات ہے اینس کی یہ بات ہے یہ کسی آمدولل سے جڑے سہیدوں کی یہ بھی کوئی بڑی دیوار نہیں ہے موتی جی کے لیے وہ ایک جٹکے میں اس کو مان سکتے ہیں دوسری ہماری چیز نہیں ہے کہ جو کونڈلی بورڈر کے آج پاس جترے گاؤں ہیں جن کو سرکاروں نے تنگ کیا ہوا ہے بھومی ادیگرن سے انہیں اس آمدولل میں پورا یوگدان دیا ہے ہر طرح کے ہی یوگدان دیا ہے تو یہ مددہ ہے کہ جو بھومی ادیگرن کا قانون 24 جو کا قانون ہنسد میں پاس کیا تھا جس کو سپرین کورٹ کے نیادی سے عرون مصرح جن نے چھیڑ کھانی کر کے کورپریٹ جگت کو عدانی امبانی کو فادہ پوتانی کوشید کی دی ہم چاہتے ہیں کہ اس حدن میں اس میں بھی کاروائے ہوکے اس میں بھی صدار کیا جائے سوٹھا ہمارا قانون ہے کہ جو یہ کونی جی ہیں گرہ منتری جی ہیں جو سنسد میں بیٹھیں گے 19 تاریخ کو تو ہمارے کوئی کتنا جکھم ہوگا کہ جس کے لڑکے نے ہمارے کسانوں کو گاڑیاں چرا دی اور ان کو کچل دیا گیا جو ایسا کبھی انگریزوں کے سمیہ میں نہیں ہوا تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 29 تاریخ کو پردان منتری اس کو سنسد میں نہ بلائے اس سے پہلے اس کو پرخواست کر دے تیسرا ایک چوتھا ہے ہمارا بجلی کا ہے جو بجلی پہ لائے ہوئے ہیں وہ ایسا بل ہے کہ اس میں کاروپیٹ جگت کو بینفیٹ ہوتا ہے لیکن کسانوں کے لیے وہ بردہ سے باہر ہے تو ہمارا مکشہ کے ایسے یہ ہے کہ جو یہ قانون گڑڑ گھوٹالے کیے ہوئے ہیں کسی بھی مکشہ منتری نے یا سرکار نے مہت پردان منتری مانینی موڈی جی ان سب میں صدار کر کے ہمیں اچھے واتاورن میں اپنے گھر جانے کے لیے کوشش کرے جسے ہم اپنے جا کے پریواروں میں کسانوں میں جا کے بداتے ہیں رجیتہ مہتہ جی سے جواب لینے تھے بھارتی جنتہ پارٹی سے موجود ہیں یہاں پہ راجش دییا صاحب کا کہنا ہے کہ مسپی تھی ہے رہے گی آپ لوگوں کی اور سے لگاتا ہے کہا جاتا رہا دعویٰ کیا جاتا رہا تو اب اس پہ قانون بنانے میں کیا اٹچن ہے بنایا جا سکتا ہے چکا ہے یہ اندولت ایم ایس پی پہ کانون بنانے کی بات کرتے ہیں میں اپنے بھائی رجیش دییا جسی پوچھنا چاہتی ہوں پدھان منتری جی نے کس دن بنا کیا ہے اس کانون کو بنانے کے لیے کانون بنانا ہے اسی لیے تو کمیٹی بنائی گئی ہے اگر بینا آپ سے دسکشن کیے کانون بنا دیا جائے گا پھر آپ کہیں گے ہم نے یہ نہیں ہم نے وہ کانون کہا تھا ہم نے اس فصل کے ایم ایس پی کہیں تھی تو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ سے دسکشن کے بعد ہی کانون بنے تو وہ زیادہ بہتری ہے اس کے باوجود آپ میں نہ مانو چل رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو نیتا اس کو چلا رہے ہیں چاہے وہ رکیش ٹکیت ہیں چاہے وہ چڑونی صاحب ہیں اپنی راجنیتک منشا جو ہے ان کی دکانداری بند ہو رہی ہے وہ اس اندولن کو ختم نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں بزنشتی طور پر یہ مانتی ہوں کہ جو چیزیں آپ گنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت جلدی ان کا بھی سلیوشن نکل جائے گا جو کیسز ہوئے تھے اس کی واپسی کی بات بھی ہو گئی تھی جو ساڑھے ساستو کسان آپ شہید کی بات کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ کسان تو دوزا چودہ تک بے شہید ہوئے ہیں ان سب کو بھی شہیدوں کا درجہ ملنا چاہیے ان کے سب بھی پریفانوں کو بھی نوکریاں ملنی چاہیے تو آج مدہ یہ ہے کہ جس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے جس طریقے کی دیش کو ٹھپ کر کے پورے لوگوں کی جو بزنسز ہیں ان کو بند کرنے کا جو نوبت آپ لوگوں نے لا رکھی ہے پورا ٹکری وارڈر کے پورا ان سی آر آپ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے آج جس طریقے سے موڈی جی نے ادارتہ دکھاتے ہوئے ان تینوں کانونوں کو واپس لیا ہے آپ کو بھی خوشی خوشی ان پر وشواس رکھے اپنے گھڑوں میں جانا چاہیے اور جو بھی قانون بنایا جائے گا آپ کی بہتری کے لیے بنایا جائے گا آپ سے ڈسکشن کر کے بنایا جائے گا آپ کی سہمدی سے بنایا جائے گا اس کے باوجود آپ لوگ رانجدی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہے دس سال بیٹھی چاہے بیس سال بیٹھی ہے جو چیز قانونی پرکریہ سے ہوگی وہ قانونی پرکریہ سے ہی ہوگی اور اسی کے تحت جو ہے قانون بنے گا قانون کسانوں کے حق میں بنایا جاتے ہیں ان سے باتشیت کرنے کے لیے سمیہ بھی لگتا ہے پھر یہ اندولن کیوں چل رہا ہے اترالنبہ میں ایک منٹے دو جیسا سی نے کہنا تھوڑا ہے ان کو ورننگ کرتا ہوں ہمارے قرامی ناصل میں ایک قانی ہے جیسے میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں کسی کوئی کسی کے پاس آگر کے کہتا ہے کہ میرے نا آج میں جیس کوئی خجلی ہو رہی ہے کہ میں تیرے کو پیسے ملیں گے وہ کہاں بھی ہو رہی ہے کہ میں تیرے کو روزگار ملے گا وہ کہاں بھی خجلی ہو رہی ہے کہ میں تیرے کو سوننے کی چین ملے گی وہ کہاں بھی خجلی ہو رہی ہے پھر میں دوکٹر کے سلیچہ علاج کروا لے تو جیسے رضیتہ جی کہا رہی ہے کہ مانگ بڑھا لے مانگ بڑھانی لے یہ مانگ سروشے ہیں کچھ مانگے میں صدقالی جوڑی ہیں جیسے دن آن دولر تک کسان بیٹھے دے اوٹی دن پرماتما جانتا ہے مادک جانتا ہے کیا ہوگا آگے کسی کو نہیں بتا کل کھا نہیں بتا وہ جو سعید ہوئے ہیں کسان تو ان کے لئے روزگار ان کے پریواروں کو روزگار یا ان کو جو بھی کلیم ڈیس کلیم ملنا تھی یہ سعید کا طرزہ ملنا تھی یہ مانگ جوڑی ہے جو ٹینک کی بات تھی جو خندریہ منٹریہ اس کا بیٹا سریاں گاڑی سے کسلتا ہے کسانوں کو اس کی برخواستی بھی مانگ اگر یہ مانگ نہیں کرتی کونگرس پارچیر یہ کسان آنڈولا نہیں تنا نہیں ہوگو گرہتا ان کا بیٹا جیل میں تھوڑا نہیں جاتا وہ بلکل سیدھا 302 میں جیل میں گیا ہے اور 120 میں اس کے پتازی ہیں کیونکہ پتازی کے کہنے سے تو پتر نے یہ پتر سے کیا اب دوسری پرالی جوانی والے ہیں پرالی جوانی والے ہیں کسانوں کو اسٹاکتانوں کو بنائیں کہ سیدھے جیل میں جائیں گے کروڑ روپے جرمان نہیں تھا مطلب ٹھوٹا بوٹا نہیں ساری زمین رکھ جائے گی تو وہ جائز مانگیں بجلی کے بلوں کی جائز مانگتی میں کہتا ہوں بالمکن جو رنجیتہ میتا جی نے ایک سوال کیا کہ 2014 سے پہلے جن کسانوں نے آتم ہتیائے کی کیا انہیں بھی شہید سادہ چار لاکھ کیا انہیں بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ جو کسان کرج کی وجہ سے یا اپنے آردھک پریشانیوں کی وجہ سے مر گئے کیا انہیں بھی شہید کا درجہ یہ سات سو کسان جو ساڑھے سات سو کسان ہے اس کو لے کے سانوبوتی سب کی ہے لیکن بھارتی گھنٹہ پارٹی سوال یہ بھی اٹھا رہی ہے کہ جو 2014 سے پہلے کسان مرے ان کی جمعیلاری کس کے سر پہ ہے میں بتاتا ہوں یہ بہت اچھا سوال انہوں نے اٹھایا نہیں اٹھایا آپ کیونکہ سمپاہ تک مہنچے ہیں آپ جو جانکار ہیں آپ ایک بات سمجھ لیجئے میں اور آپ اور رنجی تازی جو ہم لوگ سب جتنے ڈیبیٹ کریں تقریباً ہامومر لوگ ہیں آپ نے اس دیش نے کتنے گریپی سے کتنا نیچے سے یہ دیش تلیا ہے آپ کو پتا ہے دو پہلوں کی جوڑی کسان کے پاس ہوتی تھی کسی کے پاس ہوتی تھی کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی پہل گاڑی ہوتی تھی جس کے کاٹ کے پہئییں ہوتے تھے لوگے کے پاس یہ بھی باد میں آئے ہیں وہاں سے چلی ہماری یادرہ اور یہ درسانے کے لیے کسی تھی نے سونا اگلا ہے یہ نا کے اول فیلموں کی بات ہے میرے دیش کی درسی سونا اگلے اگلے ہریم ہوتی وہ دیش کی درسی نے سونا اگلا یہ بدقسمتی ہے میں اتنا بڑا میرا راستر ہے کئی جنہ کی پروبلم ہے اس دیش میں کئی بارش نہیں ہوتی کئی سکھا پڑ جاتا ہے کئی بار آ جاتی ہے یہ بہت بڑا ایسا تھا لیکن کانگریس نے جس طریقے سے بیوستہ کری میرے کو دو منٹ پورے بول لے دینا آپ کی آنکھوں میں آتو آ جائے یہ میں اسی باتیں بتاؤں گا یہ بی جے پی کے لوگوں کو دوزار چہو دا میں پکیا پکایا ملے ہم نے جب دیش میں پہلے جن پندرہ آگستو نیشن سندہ اس کو دے سزا دوا دا پندرہ آگست کی رانچ کو ایمیٹنگ لیلی پندر جوال میں ملے تردیب جی کیا ان باتوں کا اوچھی ہوتے ہیں ساتھے چال لاکستان جو پہلے ہیں اس کے اوپر ایک ساتھ پہلے ہیں ایک ساتھ پہلے ہیں ایک ساتھ پہلے ہیں میں اوپر ریڈو صاحب کو سامی کروں آپ ریڈو صاحب کو میرا تائم بھی دے دن آگے والا میرا سارا تائم دے دن آم میرے کو یہ بات پوری کرنے دو ہم نے اسی دن سے باند بنانے شروع کیے ہم نے ہاریت کرانٹی لے گیا ہے ہم نے دون کا اوٹ پاڑن بنانے کے لیے دون کرانٹی تدید کرانٹی اب دیکھا ہے ریڈو صاحب ریڈو صاحب ایک آز آروں میں ٹیکٹر دے آرہاں لاکھوں میں ٹیکٹر ہیں ریڈو صاحب آندولن تو سرگار نے سوچا تھا پردان منتری کی گوزنہ کے بعد کسان اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن آندولن تو لگاتار جاری ہے دو جار تودہ کے بعد کسان کی آلت خراب ہوئی ہے دو جار تودہ سے پہلے کسان خوصال تھا دو جار تودہ سنوے 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 تو لگے ریڈو صاحب کا نمہ ہے ریڈو صاحب کو بولنے دیجئے ریڈو صاحب کو بولنے دیجئے میرے پاس آپ کے لئے ایک سوال میں تکر سوال ہے آو گا ایک بار ریڈو صاحب کی پردگریہ لے لوں بولے ریڈو سب سے پہلے تو میں اپنے سبھی دیشواشیوں کو انڈین نیشنل لاؤگل پارٹی کی طرف سے آج اپنے سویدھان دیوشکی بہت مہنشب کامنا اور بدھائی دیتا ہوں اور سبھی اس کارکرم سے جڑے سبھی ساتھیوں پر نمشکار کرتے ہیں پردیر جیاب نے صحیح بتایا کہ یہ آندولن لگبک آج پورا ایک ورش ہو گیا ہے اس کو آندولن کو اور اس میں بہت سارے موڑ آئے بہت ساری باتیں ہوئی کہاں سنی ہوئی اور خاص کر کے سرکار نے کسانوں کو بہت زیادہ انڈام لگائے کبھی ان کو آندولن جی کی پہا کبھی کچھ کھولا کبھی آتک بادی کبھی کانگرس کے ورکر بیٹھے ہیں بہت ساری باتیں باتوں سے انکل کرتے ہیں آج یہ آندولن سفاپن کی اور لگ بھگ پہنچ گیا ہے یہ میں مانتا ہوں اور ہماری پارٹی بھی مانتی ہے اور جس پرکار سے پردہان منتری جی نے انیس نوم پر کو تین کرشک کانون واپس لینے کے پاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ دیر آئیس دوست آئیس بہتانی سب بھگ پردہان منتری جی اور تیبریت کو اور انہوں نے کسانوں کی ایکسہ کو شلام کرتے ہیں ان کانونوں کو باپس اگر کسان مضبوط نہ ہوتے اور کسان اس نہ پڑا آندولن نہ ہوتا اگر یہ کانون لگے رہتے تو اب سرکار میں مانجہ کہ یہ کانون غلق ہے تو اس دیر کا کتنا نقشان ہونے والا میں کسان کو بتائی دینا چاہوں گا کسانی سے دوڑے لوگوں کو بتائی دینا چاہوں گا جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنی ڈھٹے رہنے کے ساتھ اس دیر کو بربادلی کے تدار پر جانے سے بچایا پردیل جی نیکس میرا اگر ایک مشن میں کرتا ہوں ویڈے پی والے بھائیوں سے جب یہ آندولن جلا اس آندولن کے قارن جو جو باتے ہیں وہ ساری کی سارے باتے آندولن سے جو بھی معنی چاہیں گی یہ بار بار کہتے ہیں کہ اینہ سٹی کا نیا انہوں نے اپنی ڈیمان پڑھی گا ہم ہر دیرے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو جارہ دور کی مٹنگیں ہوئی آپ ان کا ریکورڈ نکلوا کر کے پردیلی سے کیا ساتھ سنچے پردیل جی کس دن کہا ہے کہ یہ نئی ڈیمان ہے جو باقی بجلے کی سڑکوں کی نقشوں کی اس کی باتیں جوڑی جا رہی ہیں اس کی اوپر میں نے بات کی ہے جب جندر جی آپ لوگ کسی پیٹنگ ہندی باتیں کرنے کی جو ایکچن مددہ ہے اس کی اوپر بات کیجئے رسیب آپ نے لیکھنا پانے کا دیکھنا بات کرتے ہیں ایک سوال ٹھیک ہے جو کہا گیا آپ تو آت تو چھبیس جنور آت تو چھبیس نومبر ہے ایک سال پورا ہو گیا ہے ایک سال کے بیتر رنجیدہ جی پردان منتری جی مانا کہ ہم سمجھا نہیں پائے کچھ کسانوں کو جس کی وجہ سے جو یہ تپشہ کی تھی وہ پوری نہیں ہو پائی لیکن سوال تو ابھی بھی وہی ہے نا کہ ابھی بھی سمجھانے کی کوشش سے تو نہیں ہو رہی نا کہ بھئی آپ گھر جائیے باتچیت کے سلسلے جب تک بند رہیں گے تب تک ایک طرفہ گھوشنا کسانوں کا تو یہی کہنا ہے کہ پہلے ایک طرفہ جو ہے اپنے من سے بل لیا ہے اس کے بعد اپنے من سے بل واپس لے لیا گئے اور پھر اس کے بعد نہ تو باتچیت آگے کی جا رہی ہے تو گھر کیسے واپس لوٹیں گے تو سمجھانے کی کوشش سے تو ابھی بھی نہیں ہو رہی ہے تو باتچیت کا راستہ نہیں کھلے گا تو اندول واپس کیسے ہوگا یہ سوال کسان نیتاؤں کی اور سے بھی کئی بار اٹھایا جا چکا ہے یہ گھوشنا ہونے کے بعد بل واپس کی دیب جی میں نے آپ کو پہلے بھی تایا تھا جسے بردھان منتی جی نے بات کی ہے انہوں نے ہر وشے کو چھڑا ہے اور ہر وشے کو ٹچ کیا ہے جہاں تک باتچیت کی بات ہے جب ایم ایس پی پہ قانون بنانا ہے اور بقاعدہ اس پہ کمیٹی بنائی جائے گی تو بھی نہ باتچیت کی یہ قانون بن جائے گا باتچیت بقاعدہ ہوئی کار چیز کی یہ قانون بھی پڑھ گیا ہے اب یہ جنہوں نے کسی نیتا نے کی انہوں نے ان کو دولنجی بھی کہا انہوں نے ان کو پاکستانی کہا انہوں نے ان کو آتکواتی کہا تو بار بار جھوٹ بول کے آپ کا جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا کبھی بھی کسی نیتا کی کسان بھائی کرتا پہلے میں ریڈو صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم تو نہیں آپ کو یاد دلاتے کہ آپ نے کس طریقے سے کبھی بھائی کر کے کبھی بھائی کر کے کبھی بھائی تھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے چلائی تھی دوزہ دو میں آپ نے چلائی تھی آپ لوگ جس طریقے سے لوگو کچھل کر آئے دیازہ دیازہ سرکار کیوں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر خود پردان منتری آ کے بل واپسی کی بات کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل کسانوں کے حق میں تھے لیکن سمجھا نہیں پائی الگ بات ہے انہوں نے پھر اس کو ونیونتہ کے ساتھ واپس لینے کی بات بھی کہی اب بھارتے جنتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر پچاس قدم سرکار کی طرف سے آگے بڑھائے گئے ہیں تو پچاس قدم آپ کی طرف سے بھی آگے بڑھائی جانے چاہیے جب ہی تو یہ یہ سلسلہ جو ہے جو ٹوٹا ہوا ہے یہ مان لیجے ایک کوشش سرکار کی اور سے کی گئی ہے تو ایک کوشش آپ کی اور سے بھی ہونی چاہیے آپ جیسے کی ابھی پروکتہ بھی بول رہے تھے کسانوں کو اندولول کا ہی کہا اگروادی کہا خالستانی کہا پتہ نہ کیا کیا کہا اور ہم پہ گولیاں چلائے گی چلائے گی رجل 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 رضا پارٹی کا کہنا ہے کہ کسی نے نہیں کہا آپ کو آندولن جیوی اور کسی نے نہیں کہا آپ کو آپ کو جو ہے آتنگوادی یا یا خالج تھا نہیں کسی نے نہیں کہا آپ کو یہ بڑھے میں تاپاٹی کا کہنا ہے بلکہ ان کے جو تیرے میں سانسد ہے نا انہیں رام سے جانت یہ کہا کہ کچھ سرابی ٹوڑ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے پروفزر صاحب آتے تھے پروفزر صاحب وہ کہتے ہیں کچھ ترندہ کسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ارے دباس صاحب انہوں نے رنجیتا جی کیا رہی ہے تو آپ لوگ مانتے ہیں کہ وہ کسان تھے آپ خود ہی کسانوں کو مدنام کر رہے ہیں اگر آپ کے گوش میں کچھ لوگ بچھکے اگر وہاں پہ اندولنگاری بیٹھے ہیں آپ کے اندولنگ کو مدنام کرنے کے لیے آپ نے ان کو ترگیٹ کیا آپ ان کو کسانوں کا نام دے رہے ہیں کہ آپ اس بات تو مانتے ہیں کہ بخواہ کی بردی کریں ایسے مہد کسانوں نے کہا تھا تو اس طریقے سے آپ کسانوں کو مدنام کر رہے ہیں ایک سال تک بات کر لیتے ہیں آپ سبھی چاروں مہمالوں سے کیا طریقہ ہے جس سے یہ گتیرود ختم ہو جو ایک سال سے سڑکوں پہ بیٹھے وہ لوگ اپنے گھروں کو جائے سرکار کا بھی مان بنا رہے کسانوں کا بھی مان بنا رہے کیا ایسے طریقے ہوں گے ایک بار اس پر ڈسکنس کر لیتے ہیں میں راجیس جی سے شروع کر لیتا ہوں راجیس جی بولی دباس صاحب مان نے پردان مندری موتی جی نے پورے دیر کی کسانوں سے معافی مانکے کانون واپس دے لیے ہم ان کا دھنواز کر دیا ایم ایسی پہ انہوں کہا تک کانون ہے رہے گا ہم کہتے ہیں کہ سنسد میں انتیس تاریخ سیسن میں وہ اس پہ مور لگا جائیں کہ کانون بنے گا اور سمیٹی ہی وہ فیسرہ کہتے گی کہ وہ فارمولا سی ٹو ہوگا یا کیا ہوگا جسے ہماری فصلوں کے دام ٹک کیے جائیں گے جی طرح ہمارا یہ ہے کہ جو بھومی عزیز کا کانون بناتا لوگ سباہ میں اس کو سپریم کورٹ کے جیزے چھے چھاڑکی تھی اڈانی ہمانی کے کہنے سے اس کو نس کر کے دیکھیں ایک ایک ٹیلیویزن چینل کی بحث میں آپ آپ اس طرح سے کورٹ کورٹ دیکھیں کورٹ پہ آپ اس طرح سے نہیں نہیں آروپ لگا سکتے راجز دہیا صاحب آپ آپ دیکھیں کورٹ کی اپنی مریاد آئے ہیں آپ ٹی وی چینل کے لائف شو میں اس طرح سے آپ کورٹ کو کم کم سپریم کورٹ کو اس طرح سے وہ نہ نہ بیچ میں لے اینڈیا رہیس لوگ سے میں بات کر لیتا ہوں پھر بالوگنجی کے پاس جاؤں گا دیکھیں آپ نے بلکل سمق کرنے کی بات کے لیے یہ پرغان منٹری کی نے سی نوک آنو واپس میڈے کی بہت سپاس کرنے کے لیے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں جنہیں کو ملدوری جہنی بھی ہم ان کو واپس کریں اسی پرکار سے جو کسانوں نے چیار پانچ مانگو کا اپنا درستہ دیا ہوا تھا سارے کے سارے لوگ پر اسی مانگو کا اپنا درستہ دیا ہوا تھا کہ آنے والے سنسل کی دونوں سوالیٹن ہو رہی ہے سنسل کی تو اس نے ان کو کن کے اوپر دی کانون بنائے جائے گا یا ان کو ملدور میں واپس کیے جائیں گے کسانوں کو سینج کا درستہ دیا جائے گا تاریخ میں تاریخ میں تاری اگر اسی کابلیٹ میں یہ پاس کروائے لیتے ہیں بہر لگوائے لیتے ہیں تو کہیں نہیں آم جنگ بھی کسانوں کو کہتا کہ جو کان کیا گیا وہ بلکل ہی ایسا کیا گا جس کے جس کو سن کر کے یا لے سکتے کسان جہاں نہیں جائے گا اور پھر جی آپ مانیں جس کے قائل ساڑھے ساڑھ سو کسانوں کی سہادت کوئی کیا اس کو یائے بلوائے بغیر کسان گھنڈا سکتا بلکل ہی جائے گا اور دس دن مانے پھر جی آپ کو ایک راستہ نکالنا ہی پڑے گا سمدان کیسے ہوگا باغوگو جی یہ سرگار کو یہ مان لینا چاہیے گی کسانوں کو سہید کا دنسہ جنہیں گے اور ماندری سے اور دن کے مول میں باغوگو جی جی جائے پرکریاں لے رہتا ہے پھر میں رنجیتہ جی کے پاس جاؤں گا جو کسانوں کی پہلے دن سے مانگتی اور مانگتی ان کی زیون ریکھا ہے ان کی آنے والے ڈیو کا نسل کا سوال ہے ایمیسٹی آپ ہمیں آگیا ایمیسٹی کے کانون بننے کا اور وہ کیوں ضروری ہے نریندر مہدی جی دیش کے پہلے پردان منتری جو زود بولتے ہیں آج تک دیش میں کوئی پردان منتری نہیں ہے تو آپ پردان منتری کی ایک گریمہ ہوتی ہے پردان منتری پہلے پردان منتری ہیں جو زود بولتے ہیں کسی جیوے جکت کی گارنٹی یہ لوگ مانگتے ہیں دوسرا میں ایک آپ سے نیویتن کرنا چاہتا ہوں میرے یہ سپریم کورٹ کی بات نہ کریں یہ ہماری سمیدانی کی دوسرا کا جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی خوشی اور نہ خوشی رہم جاہر کر سکتے ہیں بولتے ہیں وہ کیا تھے نہیں منشاہ پہ سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں منشاہ آپ آپ فیصلہ پہ چرچہ کر سکتے ہیں منشاہ پہ سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں دونوں میں ہوتا ہے جب لوگ ڈاؤن لگیا نا ہوتا ہے جب لوگ ڈاؤن لگیا نا ہوتا ہے جب لوگ ڈاؤن لگیا نا ہوتا ہے جب سپریم کورٹ آگر یہ کہتا ہے میں آگر تیس سیکنڈ میں رجیتا جی کا پردگریہ لے لیتا ہوں اس کے بات وائنڈ اپ کر وہ سمیں نہیں ہے سمیں نہیں ہے رجیتا جی بولیے ڈیو جی جس طریقے اس سے ویپکش بیٹھ کر چینلوں پہ رانگیتی کرتا ہے آپ کو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی منشاہ کیا ہے جو ڈاؤن لگا رہے ہیں ستر سال تک صرف دو فصلے ڈاؤن لگا رہی ہیں ستر سال تک صرف دو فصلے ڈاؤن لگا رہی ہیں وہ بھی کیندر کھریتا رہا راجیوں نے نہیں کری دی ہریانہ سرکار نے گیارہ ایم ایس پی پہ فصلے کر دی میرے بالوکن بھائی شرمہ جی اس بات کا جواب دے کہ راجستان اور پنجاب میں جہاں پہ کانگرس کی سرکاریں ہیں وہاں پر اس طریقے کی مانگیں کیوں نہیں کی جاتی وہاں پر ایم ایس پی گیارہ فصلوں پہ کیوں نہیں کیا جاتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں گیارہ فصلے ایم ایس پی پہ خریدی جاتی ہے اور سرکار قانون بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے تھوڑا سا سبر انتجار کسانوں کو ابھی کرنا ہو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا ہے کسان کہتے ہے کہ جب تک ایم ایس پی پہ قانون نہیں بنیں گے اور ان کی دوسری مانگیں پوری نہیں ہوں گے وہ گھر واپس نہیں جائیں گے دیکھتے ہے ایک سال ہو چکا ہے آج آگے کتنا لمبا چلے گا اندور بہت بہت دنواز نوازکار